اگ پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اسدی نیشنل گرڈ میں خرابی سے کراچی کا بڑا حصہ اب تک تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹفیکشن پر کلک کریں نیشنل گرڈ میں خرابی سے کراچی سمیت ملک کے بڑے حصے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن سن بڑھ میں بجلی غائب شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بڑی خبر ہے آپ کو بتاتے چلیں نیشنل گرڈ میں خرابی سے کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے نیشنل گرڈ میں خرابی کی وجہ سے ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی سپلائی اب تک بند ہے جبکہ سن میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن بھی جاری ہے کریپ نیوکللر پلائنٹ کی بجلی بھی سسٹم سے نکل چکی ہے اور ملتان سے زری پنجاب میں بھی بجلی سسٹم سے نکل چکی ہے ذرائع کے مطابق نیشنل گرڈ میں خلال سے چھ ہزار میگا وارڈ بجلی سسٹم سے نکلی ہے جس کی بحالی کے لیے آپریشن جاری ہے نیشنل گرڈ میں خرابی سے کراچی کا بڑا حصہ اب تک تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے وابڈا کے چیف ایگزیکیٹیف انجنئر کے مطابق بریک ڈاؤن سے سن بھر میں بجلی کی فرابی موطل ہے فاق وزیر توانائی خرم دستگیر کا کہنا ہے آج رات تک پورے ملک میں بجلی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی لیکن کراچی اس وقت بھی تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے مسجد خبروں کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز